جاپان بھارت کا ایک متر دیش وہاں کے پی ایم فومیو کشیدہ کے ایک سلحکار کا کہنا ہے کہ یہ دیش دنیا کے نقشے سے غائب ہو سکتا ہے ویسے نورت کوریا سے لے کر چین تک کے ساتھ جاپان کے بہت تلک رشتے ہیں لیکن جاپان کے اس کرائیسز کے لیے اس کے یہ دشمن دیش نہیں بلکہ اس دیش کے یوہوں کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ کے کان کھڑے ہو گئے ہوں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جاپان کا یوہ اس دیش کے نقشے سے غائب ہونے کا کارن کیسے بن سکتا ہے یہی بتائیں گے آپ کو اس سٹوری میں لیکن سب سے پہلے ایسی ہی سٹوریز کے لیے آپ انکٹ کو فیس بک یوٹیوب اور انسٹا پر فالو اور سبسکرائی ضرور کر لیجئے گا جاپان کو لے کر اس طریقے کی چنتہ پہلی بار نہیں جتائی گئی چنتہ اس بات کی کہ اس دیش کی آبادی تیزی سے بڑی ہو رہی ہے یہی بات اس دیش کے پیم کے شدہ کے سلحکار نے پھر سے دہرائی ہے حالانکہ یہ پرابلم صرف جاپان کی نہیں ہے ساؤتھ کوریا سے لے کر اٹلی اور امریکہ سے لے کر چین کی جو آبادی ہے اس سے جوڑی تمام پرابلم سے وہ فیس کر رہے ہیں حالانکہ چین کا معاملہ تھوڑا الگ ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کہ جاپان میں کیا ہو رہا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ جیسا دیش جاپان سے کیسے الگ ہے اس کرائیس کے معاملے میں اور انت میں بات کریں گے چین کی پوپولیشن پرابلم کی جاپان برث ریٹ کی پرابلم سے جوج رہا ہے مطلب اس دیش میں جتنے بچوں کا جن ہونا چاہیے اتنے بچوں کا جن نہیں ہو رہا جاپان کا یہ حال ایک دو سال کا نہیں ہے بلکہ یہاں پچھلے سات سالوں سے برث ریٹ لگاتار گرہ ہے اور پچھلا سال اس معاملے میں سب سے زیادہ خراب رہا ایسے آثار بھی نہیں دیکھتے کہ اس دیش میں حالات سدھرنے والے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی جاپان یہاں تک پہنچا کیسے ایچلی کسی بھی دیش کی آبادی سال بھر میں کتنی بدلی ہے یہ تیہ کرنے کے لیے تین چیزیں اہم ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ کتنے بچوں نے جن ملیا دوسری یہ کہ کتنے لوگ دیش چھوڑ کر چلے گئے اور تیسری یہ کہ کتنے لوگوں کی موت ہو گئی گنیت بٹھانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ایک سال میں جتنے بچوں کا جن ہوا اسے دیش اور دنیا چھوڑنے والوں کا جو نمبر اس کو گھٹا دیتے ہیں انہی وجہوں سے جاپان میں پچھلے سات سالوں سے لگاتار آبادی بڑی ہوتی چلی جارے اس گنیت کے حساب سے حالانکہ ابھی بھی جیوگریفی کے لحاظ سے اس چھوٹے سے دیش کی آبادی تیرہ کروڑ ہے اور تیرہ کروڑ لوگ اچانک سے تو غائب نہیں ہوں گے لیکن غائب ہونے کے کمنٹ کے پیچھے ارث شاستر یعنی یہ ایکانومی ہے دراصل یہ برتری عمردراز آبادی ریٹائر ہونے لگے گی یعنی وہ ورک فورس کے باہر چلی جائے گی اور جو لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کی کمائی کا ایک گاڑھا حصہ ٹیکس کے ذریعے ریٹائر لوگوں کے سپورٹ کرنے میں چلا جائے گا ایسے میں جو ابھی کی جنریشن ہیں ان کی ضرورتوں کے لیے کمپیسے بچیں گے ہوگا تو یہ بھی کہ اگر ینگ لوگوں کا اقال ہوتا ہے تو عمردراز لوگوں کا خیال رکھنے والوں کی بھی کم ہی آئے گی جاپان کے معاملے میں تو ہم فیوچر ٹینس کی بات کر رہے ہیں لیکن چین کے معاملے میں یہ ابھی سے ہو رہا ہے چین نے فیل ہو چکی اپنی ون چائلڈ پولیسی کو حالی میں ریلیکس کیا دراصل ان کے ہاں فور ٹو ون کے حالات کی بات ہونے لگی مطلب چین میں دادہ دادی کے کٹیگری کے چار لوگ اور ماں باپ سمیں چھے لوگ ایک بچے پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا ایسا میں چین کو یہ بات سمجھ آگئے کہ ان کے یوت کو اور بچہ پیدا کرنے کے لیے انکاریج کرنا پڑے گا ورنہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چین پر سٹوری میں بعد میں لمبی بات ہونی ہے تو لوٹتے ہیں جیپین پر عمردراز لوگوں کے معاملے میں جیپین کی حالت حراب ہے اس دیش کی کل آبادیہ قریب 30% حصہ اس کٹیگری میں آتا ہے دور کی بات ہے ہوا یہ کہ شہری کرن یعنی ارمنائزیشن سے موڈرنائزیشن کی وجہ سے جو رہنے کھانے کا خرچ ہے وہ چھپ پر پھاڑ رہا ہے ایسے میں آدمیاں تو خود سروائیو کر لیں یا بچہ پیدا کر کے ان کو پال لیں اوپر سے بچوں کو پالنے کا بھار زیادہ تر معاملوں میں ماں اوپر آتا ہے اور اس دور کی زیادہ تر محلائیں بھی ورکنگ ہیں ایک جوڑے کا زیادہ تر سمیں آفیس میں بیٹ رہا ہے ایسے میں بچوں کی پرورش کرنا ٹیڑی کھیر ہو گئی ہے بھارت میں بھی کم سے کم آربن سپیس میں یہی حال دیکھنے کو مل رہا ہے ینگ کپلز یا تو بچہ کر نہیں رہے یا صرف ایک بچہ کر رہے ہیں لیکن انڈیا کے معاملے میں کم سے کم ابھی ایک کسی ٹرینڈ میں تبدیل نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں بھارت کو بھی ایسے حالات فیس کرنے پڑے لیکن ابھی پھر سے لوٹتے ہیں جیپین پر یہاں حال یہ ہے کہ زندگی کا maximum ٹائم آفیس میں نکل جا رہا ہے لوگوں کا اور سیلری بھی اتنی نہیں مل رہی کہ اپنا جیون چلاتے ہوئے لوگ بچہ پال لیں یہی وہ کارن ہے جن کی وجہ سے اس دیش کا جو یوت ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا ایک ریپورٹ کے مطابق تیس سال کے عمر والے جیپینیوں میں 25.4% مہل آئے ہیں اور 26.6% پرش جو ہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتے اچھا امریکہ جیسے دیش کی ستھیتی بہتر ہے جیپین سے کیونکہ وہاں باہر کے لوگوں کا آنا اور کام کرنا allowed ہے اسی وجہ سے انڈیا سے لے کر چائنا تک کی اچھی خاصی آبادی ہیں امریکہ میں لیکن جاپان کے معاملے میں جیپین بہت سٹرکٹ ہے وہ اپنے ریس کو پیور رکھنے کے لیے اپنے دیش میں باہر کے لوگوں کے آنے کو لے کر اور کام کرنے کو لے کر بہت سخت ہے ایسے حالات کو بدلنے کے لیے جیپین کے معاملے میں صلاح یہ دی گئی کہ ان کے یہاں ورک کلچر صدھارہ جائے پورشوں اور مہلاؤں کو برابری کے کام کا عدھکار دیا جائے ایسی کرائیسز کے بیچ اپنے آپ کو دنیا سے غائب ہونے سے بچانے کے لیے جیپین اس سال صرف اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی تیاری میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سما دھان نکالتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں چین کی چین کے لیے ورن چائل پولیسی ایسا ناسور بنا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جتنی مرضی اتنے بچے پیدا کریں بچے کو پالنے کے لیے پہلے تین سال تک چین کی سرکار پینشن تک دینے کو تیار ہے حال یہ ہے کہ چین میں بینا شادی کے بھی بچے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے چینے کی ورن چائل پولیسی کے بارے میں اپنے ضرور سنا ہوگا ایک سمیں اس پولیسی کا ڈھنڈھورا پیٹا جاتا تھا لیکن پاپولیشن کنٹرول کے نام پر لائے گئے یہ پولیسی اب چین کے لیے بڑا سردرد بن گئی ہے عالم یہ ہے کہ شی جن پنگ کی سرکار خوب بچہ پیدا کرنے کو پرموٹ کر رہی ہے کچھ مہینے پہلے چین کے سچوان پرانت نے ینگ پوپولیشن کے لیے ایک پولیسی بنائی اس پرانت میں اسی ملین قریب آٹھ کروڑ لوگوں کی آبادی ہے نئی پولیسی کے مطابق اس پرانت میں اب ایک چائنیز کپل جتنے چاہے اتنے بچے پیدا کر سکتا ہے عالم یہ ہے کہ چینی سرکار نے انمیریڈ کپل کو بھی بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی ہے دراصل چین میں سرکاری سکینز کے فائدے کے لیے بچے کے جن کا رجیسٹریشن کروانا ہوتا ہے پہلے صرف دو بچوں کے ہی رجیسٹریشن ہو سکتے تھے اب یہ لیمٹ ہٹا دی گئی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جتنے چاہے بچوں کا ہو رجیسٹریشن آپ کروانا لیجیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بچوں کے رجیسٹریشن کے لیے شادی شدہ ہونے کے اب ضرور نہیں ہے یہ فیصلہ اگلے پانچ سالوں تک لاغو رہے گا یہاں آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ چین میں بینہ شادی بچہ کرنے پر پہلے کوئی بیان تھا اس کا جواب ہے کہ ایسا کوئی لکھت بیان نہیں تھا لیکن parental health care maternity leave اور job protection کے لیے چین میں شادی کا proof ہونا ضروری ہوتا ہے ایک تکلیف اور ہے چین میں سکشہ سے لے کر سرکاری صوف دھائیں پانے کے لیے بچے کا birth registration ضروری ہوتا ہے اگر بینہ شادی کے بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کے registration کے لیے چین میں بھاری fine لگایا جاتا ہے لیکن کم سے کم ایک پرانت میں ایسا fine نہیں لگایا جا رہا کیونکہ چین تیزی سے بڑھا ہو رہا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو control کرنے کے لیے چینیز گورنمنٹ وہاں کی communist گورنمنٹ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے دراصل 60 سال میں پہلی بار چین کی population میں کم ہی آئی ہے 2022 میں گھٹی اس گھٹنا کے بعد چین کو اس بات کی چنتہ ستا رہی ہے کہ اگر دیش کے آبادی بوڑھی ہوتی چلی گئی تو دنیا کے اس دوسری سب سے بڑی economy کا future کیا ہوگا سچوان میں تو حالات یہ ہے کہ 21% آبادی کے عمر 60 سال سے زیادہ ہے اس پرانت میں تو حالات یہ ہے کہ دوسرے اور تیسرے بچے کے لئے سرکار financial support دینے کو تیار مطلب یہی ہوتا ہے جب آپ زور زبردستی کرنے والی policies بناتے چین میں سال 2016 تک one child policy لاغو تھی عالم یہ تھا کہ اس policy کے نام پر نہ صرف financial penalty لگائی جاتی تھی بلکہ زبردستی abortion تک کروا دیا جاتا تھا اوپر سے باقی دنیا کی طرح چین میں لوگ پتر پریم کے مارے ہو ہیں مطلب وہاں پر بھی زیادہ تر لوگ کو بیٹا چاہیے ان تمام وجہوں سے نہ صرف چین میں عمر دراز لوگ کی سان بڑھ رہی ہے بلکہ gender imbalance بھی زبردست تو انڈیا میں جب کبھی بھی ہمارے policy makers population سے related کوئی بھی policy بنانے کی سوچ تو ان کے پاس چین اور جیپین جیسے ادھارن موجود ہیں جسے ہم clear cut lead لے سکتے ہیں اور frame کر سکتے جب کبھی بھی ہم ایسی policy بنانے بڑھیں تاکہ ان کی جو problem جو اب ہی face کر رہے ہیں declining population کی aging population کی وہ انڈیا کو مت face کرنی پڑے آپ comment box میں بتائیے کہ یہ story آپ کو کیسی لگی جو بھی آپ فیڈ back ہو گا وہ ہم لوگ کو آگے کی stories بہتر کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اگر آپ کو story اچھ لگی تو Uncut کو like کریے گا subscribe کریے گا ہماری stories share کریے گا دیکھتے رہے Uncut میرے ہماری